دانیش خان اسلام علیکم جوالیکم اسلام فیاض ملک پوچھ رہے ہیں زہرین اور مغربین نمازوں کی شریح حیثیت کیا ہے اگر ہے تو کیا ہم روزانہ یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں زہرین اور مغربین زہرین سے مراد زہر اور اثر ہوتی ہے مغربین سے مراد مغرب اور اشر ہوتی ہے اور ان کو یہ نام اس لئے دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جسے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ زہر کو اس کے آخر وقت میں پڑھ لیا آثر کو اس کے شروع وقت میں پڑھ لیا اور مغرب کو مغرب کے آخر وقت میں پڑھ لیا اور اشرہ کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیا تو اس کی تو اجازت ہے جسے جمع سوری کہتے ہیں لیکن جمع حقیقی کہ زہر کو آثر کے وقت میں پڑھنا آثر کا وقت شروع ہونے کے بعد زہر بھی پڑھ رہا ہے اور اثر بھی پڑھ رہا ہے اور ایسے ہی مغرب کو اشرہ کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ رہا ہے جسے جمع حقیقی کہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے ایک نماز کو اخیر وقت میں دوسرے نماز کو اول وقت میں اس کی اجازت ہے لیکن نماز کو قضا کر دینا زہور کی یہ سوچ کر کے کہ اثر میں پڑھوں گا تو یہ گناہ ہے اور یہ حرامی اس کی اجازت نہیں ہے